اسلام علیکم خواتین و عزرات میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل بہت بڑی تبدیلی عمران خان نے اپنی ٹیم کی جو فیلڈنگ پوزیشن ہے اس کے اندر کر دی ہے اور اس چیز سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ میچ کتنے ہی اہم مرحلے میں داخل ہو چکا ہے اور اپوزیشن جو ہے وہ کیا کچھ تیاریاں کر رہی ہے جس کے تناظر میں عمران خان نے یہ انتہائی بڑی تبدیلی جو ہے اپنی کابینہ میں کی ہے اور اہم ترین جو پلیئرز ہیں عمران خان کی کابینہ کے ان کی فیلڈنگ پوزیشن چینج کر دی ہیں جس نے پورے ملک میں ڈیبیٹ سٹارٹ کر دی ہے اور اپوزیشن جو ہے اس کی چیخیں شروع ہو گئی ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تفصیلی جو اس کی وجوہات ہے وہ بتائیں گے کہ کیوں وزیر داخلہ اعجاز شاہ جو تھے ان سے یہ قلمدان واپس لیا گیا کیا ایشوز تھے برگیڈیر ریٹائیڈ اعجاز شاہ کو ہٹانے کے اور کیا وجہ بنی کہ شیخ رشید احمد جو ہے ان جیسے ایک آؤٹ سپوکن منسٹر جو ہے انہیں وزارت داخلہ جیسا انتہائی اہم جو قلمدان ہے وہ عمران خان کی طرف سے سونک دیا گیا اس کے علاوہ بھی کچھ تبدیلیاں آئیں اور انتہائی اہم ہیں وہ تبدیلیاں بھی ان کی تفصیلات بھی آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن یہ جو اندر کی کہانی ہے کیوں ہوا کیا ہوا اور اپوزیشن جو ہے اس کی اب چیخیں کیوں نکل رہی ہیں اور کیوں چیخیں بلند سے بلند تر ہوتی جا رہی ہیں آنے والے وقت کے ساتھ ساتھ اس کا بھی آج کی اس ویڈیو میں جائزہ لیں گے لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی تمام تر جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں اور اسی طرح مکمل امانداری کے ساتھ حقائق پر مبنی سچی اور مستند خبریں میں اور میری ٹیم آپ سب کی خدمت میں پیش کرتے رہے اور میرا یہ جو تعلق ہے یہ آپ کے ساتھ برقرار رہے اور ہم پاکستان کی سیاست اور صحافت کی کالی بھیڑوں کو مل کر ایکسپوز کرتے رہیں خواتین وزرات وزارت داخلہ انتہائی اہم وزارت ہوتی ہے تمام تر جو محکمے ہیں پولیس کے ہو جائے یا قانون نافذ کرنے والے وہ وزیر داخلہ کو ڈائریکٹلی رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اس پوری صورتحال کے اندر آپ کو ایک چیز میں بتا دوں کہ جب امران خان نے وزارت عظمہ کا قلمدان سنبھالا جب اندر کھاتے وہ وزارتیں دینے کا سوچ رہے تھے اور پوری ڈسکشن ہو رہی تھی شیخ رشید جو ہے وہ اس وقت بھی وزیر داخلہ بننا چاہتے تھے اور یہ وزیر داخلہ کی پوزیشن انتہائی ہوت پوزیشن تھی اور اس پر اس وقت بہت زیادہ سیاست ہو رہی تھی جب کابینہ انیشلی بن رہی تھی امران خان جب انیشلی اپنی کیبنٹ فارم کر رہے تھے پھر برگیڈیر ریٹائیڈ اجاز شاہ کی ایک واپسی ہوئی اور یہ بڑی ہی دبنگ واپسی تھی اس نے عالمی سطح پر اس نے اپوزیشن کی سطح پر بہت بڑا جو لوگوں کو حیران کیا امران خان کی اس فیلڈنگ پوزیشن سے کہ ایک تو کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ برگیڈیر ریٹائیڈ اجاز شاہ وزیر داخلہ ہوں گے وہ انہیں وزیر نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے لیکن اجاز شاہ جو ہے یہ ایک انتہائی اہم افسر ہے پاکستان کی فوج کے اور جنرل پرویز مشرف کے دور میں ان کے سب سے قریبی ساتھی اگر کہا جائے تو یہ کم نہیں ہوگا جنرل مشرف کے دور میں اگر آپ کو میں ایک اور چیز بتاؤں کہ سب سے پہلے انہیں جو خبر دینے والے شخص تھے جنرل مشرف کو فوج کے اندر کے آپ آرمی چیف بن رہے ہیں وہ بھی برگیڈیر ریٹائیڈ اجاز شاہ تھے اس کے علاوہ ڈی جی آئی سائی جو جنرل زیاؤدین بٹ تھے وہ ہمیشہ نجی محفلوں میں یہ کہتے ہوتے تھے برگیڈیر اجاز شاہ یہ آئی سائی کے افسر تھے اس وقت اور ان کے بارے میں ان کے ہی ڈی جی آئی سائی یہ کہتے تھے کہ یہ ہمیشہ جب بھی موقع آیا یہ جنرل مشرف کو میں پر ترجیح دیں گے میں ان کا بوس ہوں لیکن یہ جنرل مشرف جو ہیں انہیں زیادہ بہتر سمجھتے ہیں اس کے علاوہ یہ پھر جب جنرل مشرف کے دور میں انہوں نے ہوم سیکٹری کے طور پر بڑا ہی اہم کلمدام دوہزار دو میں سنبھالا اور یہ خدمات سر انجام دیتے رہے اور انہوں نے مسلم لیگ کافر پاکستان پیپلز پارٹی اور یہ تمام تر جو چیزیں ان کی پارٹیاں ان کے اوپر کافی تنقید بھی کرتی رہیں انہوں نے کریک ڈاؤن بڑا اہم کیا جب یہ پنجاب کے ہوم سیکٹری مشرف کے دور میں بنے اور اس کے بعد یہ دوہزار چار میں آسٹریلیا میں پاکستان کے ہائی کمیشن بنے اور دوہزار چار سے دوہزار آٹھ تک انٹیلیجنس بیورو آف پاکستان جو ہے اس کے ڈی جی رہے انتہائی قریب ساتھی تھے اور ان کے سب سے ٹرسٹڈ ساتھی تھے جنرل پرویز مشرف کے اور پاکستان آئیس آئی کے ظاہری بات ہے جیسے میں نے آپ کو پتایا کہ سابق افسر بھی اب جو برگیڈیا ریٹائر اجاز شاہ کے اوپر پرابلمز کیا تھیں وائی برگیڈیا ریٹائر اجاز شاہ گاڈ چینج شیخ رشید پہ بعد میں آئیں گے کہ اب فرق کیا پڑے گا پہلے ذرا اس پر گفتگو ہو جائے دیکھیں تین چار چیزیں ایک تو برگیڈیا ریٹائر اجاز شاہ نے ابھی ریسنٹلی ایک سٹیٹمنٹ دی بہت سے لوگ اس ریزگنیش یہ چینج آف جو منسٹری ہے چینج آف جو پورٹ فولیو ہے اسے اس کے ساتھ ایٹریبیوٹ کر رہے ہیں وہ سٹیٹمنٹ کیا تھی وہ ایک متنازہ ان کا بیسکلی بیان تھا جس کے متعلق ابھی بہت سے لوگ چیمگوئیاں کر رہے ہیں اور کیافہ لگا رہے ہیں کہ اس وجہ سے برگیڈیا ریٹائر اجاز شاہ جو ہے انہیں تبدیل کیا گیا لیکن حقیقت اچھوارا ہے برگیڈیا ریٹائر اجاز شاہ ایک عبامی تقریب میں تقریر کے دوران مسلم لیگ نون کے سیاسی بیانیے کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے اور اس دوران انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ خیبر پختونخواہ کی جو سیاسی جماعت ہے عبامی نیشنل پارٹی جسے اے این پی کہتے ہیں اس کی قیادت پر قاتلانہ حملے ان کے دہشتگردی کے خلاف بیانات پر طالبان کے رد عمل کے ذریعے ہوئے تھے اسی وجہ سے بلور خاندان اور میاں افتخار کے بیٹے کو حلاق کیا گیا جو لوگ مسلم لیگ نون کے بیانیے کے ساتھ ہیں انہیں بھی یہی خطرہ ہے اب انہوں نے یہی بات کہی کہ پوری یہ جو صورتحال تھی یہ جو بیان تھا اسے انہوں نے غلط رنگ دیا انہوں نے کہا کہ یہ دھمکی دے دیا اور یہ دہشتگردوں کے ذریعے ہمیں مروا دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے البتہ انہوں نے بہت ہی ڈیفرنٹ کانٹیکس میں یہ بیان دیا لیکن حقیقت کچھ اور ہے ایک چیز جو سب سے بڑی وجہ برگیڈی ریٹائیڈ اجاز شاہ کی تبدیلی کی بنی ہے جو میں آپ کے سامنے اگر رکھ دوں اور اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہوگا میں آپ کو جو ابھی بتانے لگاؤں وجہ میں اس کے اوپر ڈٹا ہوں وہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ برگیڈی ریٹائیڈ اجاز شاہ کا نام یہ جو شروع میں لفظ آ رہا ہے برگیڈی ریٹائیڈ یہ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں ان کی وزارت کی طرف سے جب بھی کوئی گھیرہ ڈالنے کا کام کیا جاتا ہے البتہ he is a non-political personality ایم اے نے بنے ہیں عوام نے ووٹ دیا ہے اور ان کا پورا حق ہے پاکستان کے شہری ہیں لیکن اپوزیشن کی طرف سے تنقید ہوتی ہے کہ یہ تو فوجی ہے یہ تو فوجی ہے ان کے اوپر جی فوج کا جو ٹھپا ہے وہ ان کا قصور ہے ایک طرح سے اور یہ قصور تو نہیں ہے ظاہری بات ہے اچیومنٹ ہے بہت بڑی کہ انہوں نے فوج میں سرف کیا لیکن اپوزیشن اسے میس یوز کرتی آئی ہے اپوزیشن ان کے جائز اقدامات کو بھی پوری فوج کے ساتھ اٹریبیوٹ کرتی آئی ہے اب شیخ عرشید احمدی کیوں پوری عمران خان کی پارٹی کی اہم لیڈرشپ جو تھی ایون شاہ محمد قریشی وہ بھی وزیر داخلہ بننا چاہتے تھے اور ابھی یہ انتہائی اہم تبدیلی آپ دیکھیں عمران خان نے کچھ بہت بڑی تبدیلیاں کی سب سے بڑی تبدیلی عمران خان نے پنجاب کے اندر آپا فردوس جو ہے انہیں لانے سے کی آپا فردوس کو وزارتیں جو اطلاعاتوں نے شریعت ہے اس کا کلمدان واپس لیا گیا لیکن پھر بھی انہیں واپس پلائنگ ایلیون میں عمران خان لائے اپنے پنجاب کے اندر اور انہیں انتہائی اہم جگہ پہ فرلڈنگ دی کیونکہ میک جو ہے وہ بڑا ہی گمبیر ہو چکا ہے اور پیچہ پڑ چکا ہے اور کام اب بہت زیادہ خراب ہونے والے آنے والے چند دنوں کے اندر اور اس سے ایک چیز اور واضح ہوتی ہے شیخ رشید کی آنے سے ایک چیز آپ بڑی کلیر رکھ لیں ایک شیخ رشید آؤٹسپوکر ہے ان کے آنے سے جو چیخیں پڑ رہی ہیں شیخ رشید جو ہے وہ مسلحت جو ہے وہ بہت زیادہ اس کا شکار نہیں رہتے اور وہ مسلحت کی طرف نہیں دیکھتے وہ نہیں دیکھتے کہ کیا بہتر ہے کیا اس میں مسالحت کی جائے کیا مذاکرات ہو کریک ڈاؤن بہت بڑے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں یہ جو کرونا کے دنوں کے اندر جلسے ہو رہے ہیں اس کے اوپر ایک چیز اور واضح ہو سکتی ہے کہ سٹیٹ کی پالسی ہو سکتا ہے کہ بڑی ہی سخت ہونے جا رہی ہو جس کی وجہ سے برگیڈیر اجاز شاہ کو سائیڈ پہ کیا گیا ہو لیکن دلچسپ بات اگر تو یہ لوگ خوش ہے کہ برگیڈیر اجاز شاہ ہٹے ہیں کہیں چلے گئے ہیں یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے یہ تبدیلی جو ہے یہ اپوزیشن کے لیے ہر صورت میں صرف شیخ رشید کے آنے سے نہیں بلکہ برگیڈیر ریٹائر اجاز شاہ کو وفاقی وزیر انصداد منشیات بنانا بھی اب اپوزیشن جو ہے ان کے لیے یہ خطرے کی گھنٹی ہے ان تمام تر سیاست بانوں کے لیے جو منشیات فروشی کر کے اس پیسے سے پھر سیاست کرتے ہیں اور پھر اسی پیسے کو استعمال کر کے اپنی انفلوئنس بناتے ہیں اور پھر اپنے واپس منشیات کا جو دھندہ ہے اسے اب سہارا دیتے ہیں اور اسے سپورٹ کرتے ہیں اور پلٹیکل پاور کو ایکسپلوئٹ کرتے ہیں یہ ایک پورا سائیکل ہے جو آپ کے سامنے میں نے رکھا کہ منشیات بیچو پیسہ کماؤ سیاست میں انویسٹ کرو انفلوئنس لو اس سے واپس اپنے منشیات کا دھندہ جو ہے اسے حفاظت دو اور اسے بیک کرو تو ان کے لیے برگیڈیا ریٹائرڈ اجاز شاہ جو ہے یہ رانہ سناولہ والے کیس میں تو وہ نکل گئے اور شہریار آفریدی تھے اس وقت تو اتنی زیادہ وہ عمران خان کی ٹیم کے بڑے اہم پلئئر تو ضرور ہیں لیکن اتنے نائی ایکسپیرینسٹ ہیں اور نائی اتنا ان کا جو سیاسی قدقات ہے وہ اتنا ہی اہم ہے اور نائی ان کا پورٹفولیو اتنا اہم تھا اور ان کا ماضی کا جو پاسٹ ریکارڈ تھا وہ اتنا اہم تھا لیکن برگیڈیا ریٹائرڈ اجاز شاہ کے آنے سے ایک چیز بڑی واضح ہو گئی ہے کہ اب وہاں پر بھی جھاڑو جو ہے وہ پھرے گا اس فیلڈ کے اندر بھی تو یہ تین چار چیزیں ہیں جنہیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اب ملک کے اندر ایک بہت بڑا سیاسی چینج آنے والا ہے بہت بڑا ایکشن ہونے والا ہے اور یہ لاہور جلزہ جو منارے پاکستان کا اہیڈ آف ڈائٹ جلزہ کیونکہ پی ڈی ایم کی سٹیرنگ کمیٹی اعلام کر چکی ہے ان کی سربراہی اجلاس جو ہوا اس کی کمیٹی بھی اعلام کر چکی ہے کہ ہم دسمبر کے اندر تک سٹیفے لیں گے جنوری کے انڈ دو ویکس کے اندر ہم اپنی لانگ مارچ کریں گے لانگ مارچ کرنے کے بعد ہم جو ہے وہ سٹیفے جمع کرائیں گے پارٹیوں کو ختم کر دیں گے سب کچھ ہوگا کرونا کی دوسری ویو آ چکی ہے اور انتہائی خطرناک ویو ہے اور اگر جس طرح ہم پہلی ویو سے نکلے مشکل لگ رہا ہے اپوزیشن کے ان کاموں کی وجہ سے کہ اس ویو سے نکلے ایک تو یہ تناظر بھی ہو سکتا ہے اور دوسرا برگیڈیا ریٹائر اجاز شاہ کے ہوتے ہوئے اگر وزارت داخلہ میں کوئی بہت بڑا اور دبانگ اور انتہائی اہم اگر کوئی ایکشن لیا جاتا تو وہ ایشوز کریئٹ کر سکتا تھا وہ فوج کا ان کا پھر سے بیانیاں آجارا تھا کہ اس کے پیچھے تو حکومت نہیں ہے فوج ہے تو وہ جو ایک اپوزیشن کا منجن ہے جس کی وجہ سے عمران خان نے آسیم سلیم باجوا کو بھی تھوڑا سائیڈ پہ کر دیا کہ یہ ان کے سابقہ حیثیت کی وجہ سے اس پوری صورتحال کو متنازع بناتے ہیں پھر متنازع بنا کر فوج کے ساتھ اپنا بغز نکالتے ہیں فوج کے ساتھ اپنی محب جو نفرت ہے اس کا اظہار کرتے ہیں لیکن اس کی آرڈ میں پاکستان کو اور پاکستان کے مختلف مشنز جو چل رہے ہیں ملک کے اندر کرپشن سے پاک پاکستان کے انہیں بھی یہ لوگ نقصان پہنچاتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی بڑا اور سٹریٹیجک فیلڈنگ چینج ہے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں اور اس سے آپ اندازہ خود بھی لگا سکتے ہیں کہ میچ کتنے اہم مرحلے میں پہنچ گیا ہے کہ کپتان نے وہ کیا ہے جو کپتان شاید اپنے پانچ سال میں نہ کرتے وہ برگیڈیر اجاز شاہ کو جس وجہ سے لائے تھے کہ پارٹی کے اندر کوئی پھوٹ نہ پڑے وزارت داخلہ پہ سب کی نظر ہے لیکن انہیں اس یہ والا کڑوا گھونٹ بھی بھر لی ہے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا ایمپورٹنٹ اوور چل رہے ہیں اور کتنی ایمپورٹنٹ ایرنگ چل رہی ہے اس میچ کی بختون شاہب کو اجازت دیجئے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے کہ آپ کا اپنا چینل ہے اور آپ کی حوصلہ افضائی ہوتی ہے جب آپ ہمارا یہ چینل کو لائک کرتے ہیں کومنٹ کرتے ہیں ڈانٹتے ہیں رائے دیتے ہیں پیار کا اظہار کرتے ہیں یہ سب آپ کا پیار ہوتا ہے آپ نے کومنٹ ضرور کرنا ہے اور کوئی مشورہ ہو میرے لیے میری ٹیم کے لیے وہ بھی دینا ہے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے کیونکہ یہ آپ کا اپنا چینل ہے ہمارا لیے بڑی حوصلہ افضائی ہوگی اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے مقدوم شاہب کو اجازت اپنا بہت خیال رکھیں